السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں سب کے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جو تو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تھرڈ لیکچر میں جو ہوا سٹوڈی کی تھی ہاف سٹوڈی کی تھی جیسا کہ یہ میں نے نشان لگایا ہوگا ہے یہاں تک سٹوڈی کا ہمارا ٹائٹل تھا اتفاق میں برکت ہے ہم نے ہاف سٹوڈی پڑھ لی ہوئی ہے جس میں ایک بتایا گیا ہے کہ ایک کبوتنوں کا گول تھا وہ دانے کی تلاش میں نکلے جب ان کو دانا نظر آیا تو وہ بہت خوش ہوئے جب انہوں نے زمین پہ جب وہ اتر کے دانا چگ رہے تھے تو ایک شکاری نے کیا کیا ان کو جال کے اندر قید کر لیا وہ پھنس چکے تھے یہاں تک تھی ہماری سٹوڈی اس کو میں نے ایک دفعہ ری وائز بھی کر دیا ہے اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہم سٹوڈی جو رہاف رہ چکی ہے ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک بزرگ کبوتر نے ان کو نصیحت کی کہ سب مل جل کا زور لگاؤ انہوں نے زور لگایا اور جال کو لے کر اڑ گئے شکاری دے کر حیران ہو گیا سچ ہے کہ اتفاق اتحاد میں اتفاق میں برکت ہے کبوتروں نے اتفاق سے کام لیا تو سب کی جان بچ گئی نتیجہ کیا ہے اس کا اتفاق میں برکت ہے جیسا کہ میں نے ری وائز کیا پیچھے نیکسٹ بھی میں اس کی جو ہاف سٹوڈی آج ہم نے پڑھی ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ری وائز کر دیتی کیونکہ بزرگ کبوتر نے کیا ہے کبوتروں کا ایگول تھا اس میں ایک بزرگ کبوتر بھی تھا اس نے ان کو سب کبوتروں کو نصیحت کی کہ اپنی طاقت کے ساتھ اپنی پاور کے ساتھ ہم جس جال میں اگر ہم قید ہو چکے ہیں تو اپنی طاقت اور پاور کے ساتھ ہم کیا کریں ان کو اس جال کو زور لگا کر اڑ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں شکاری کے شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے زور اتنا لگایا؟ کہ وہ جال سمیت ہی آسمان پر دوبارہ اڑ گئے اور شکاری کیا ہو گیا؟ حیران ہو گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ اتفاق میں برکت ہے ٹھیک ہے سٹورنٹس اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور سٹوری بہت ہی ایزی ہے اس کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے چلیں سٹورنٹس اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اچھے اچھے سے سٹیڈیل بھی کیجئے گا اللہ حافظ